ایس اچو نے کانسٹیبل کو آواز دی او سعیدے چائے لیا جلدی سے ابھی لائے سر جی سعید نے باہر سے ہی ہانک لگائی ایس اچو پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اسی وقت الہی بخش کمرے میں داخل ہوا اس کے کندے جھکے ہوئے تھے چہرہ آنسوں سے تر تھا ایس اچو اقبال نے اسے اس حال میں دیکھا تو سمل کر بیٹھ گیا آؤ الہی بخش ادھر بیٹھو اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا کیا حال ہے تمہارے اببہ کا الہی بخش نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا مشکل آسان ہو گئی تھانے دار جی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاجِعُونَ بڑا افسوس ہوا الہی بخش اب کیا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں کہ پچا نہ کٹے پچا تو کٹ چکا ہے الہی بخش کیسے مدعی تو میں ہوں وقت پر کوئی مدعی سامنے نہ آئے تو خانون خود مدعی بن جاتا ہے الہی بخش برہم ہو گیا خانون کو ایسا کوئی حق نہیں آپ خود بتاؤ خانون خود معاف کر سکتا ہے کسی کا دیکھو الہی بخش یہ سب خانون بنانے والے جانے تھانے دار نے ہمدردی سے کہا اب تو فیصلہ عدالت میں ہی ہوگا الہی بخش گڑ گڑانے لگا ایک احسان کر دو تھانے دار جی سلیم شاہ کو گرفتار نہ کرنا کیسی بات کرتے ہو اقبال نے خفہ ہو کر کہا اس نے تمہارے باپ کو مارا ہے اس نے نہیں مارا تھانے دار جی الہی بخش بولا اببہ نے پہلے فائر کیے تھے اس پر دو فائر اس نے تو اپنے بچاؤں میں گولی چلائی تھی پسٹول میں چیک کر چکا ہوں اس سے دو گولیاں چلائی گئی ہیں پر پسٹول تو تم نے مجھے لا کر دیا تھا کیا پتہ وہ فائر تم نے کیوں ہو میں ایسا کیوں کروں گا میرا تو باپ مرا ہے جی پر میں بے انصافی نہیں کر سکتا مجھے معلوم ہے کہ سلیم شاہ بے خصور ہے مگر میں تو اسے خاتل سمجھتا ہوں لیکن تھانے جار جی اببہ اس کی گولی کے زکم سے نہیں مرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا اسے الاخی بخش نے جیب سے ڈیس سیٹیفیکیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا اقبال رپورٹ پڑھنے لگا پھر تھانے دار جی اببہ نے مرتے وقت اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی انہوں نے دو فائر کیے مگر نشانہ خطا ہو گیا سلیم شاہ گولی نہ چلاتا تو خود مارا جاتا اس علاقے میں نشانے اتنے کچھے تو نہیں ہوتے الہی بخش تم جانتے ہو اور یہ جو تم نے کہا ہے کہ یہ تمہارا بیان ہے اس کی کوئی خانونی حیثیت نہیں الہی بخش نے جیب سے ایک اور کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا یہ بھی دیکھ لو تھانے دار جی انگوٹھا اببہ نے خود لگایا تھا اپنی زندگی میں اقبال نے وہ اعتراف نامہ بھی پڑھا پھر الہی بخش کی طرف دونوں کاغذ بڑھا دیئے کام تم نے پکا کیا ہے الہی بخش لڑکا پہلی ہی پیشی میں چھوٹ جائے گا انشاءاللہ الہی بخش نے بڑے خلوص سیپ کہا پر ایک کام تم بھی کر دو تھانے دار جی میں ہاتھ جوڑتا ہوں تم جو خدمت کہو گے میں وہ کروں گا اوہ قدمت نہیں چاہیے مجھے تم کام بتاؤ اقبال نے برا مانتے ہوئے کہا سلیم شاہ کو گرفتان نہ کرنا ہتھ کڑی نہ لگانا اسے اقبال اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا تم کیا چیز ہو الہی بخش گناہ گار بندہ ہوں اپنے رب کا میری شرم رکھ لو تھانے دار جی الہی بخش نے پیشانی کے زکم کو انگلی سے سہلاتے ہوئے کہا اسے اپنے معاملے میں باپ کا ایس اچو کے سامنے گڑ گڑانا یاد بھی آ رہا تھا اور اب اسے سمجھ بھی سکتا تھا مگر اس وقت باپ اسے بہت بے رحم لگا تھا اس نے سوچا تھا کہ اباکم اس سے کوئی محبت نہیں میں بس خربانی کا بکرا ہوں ان کے لئے یہ سب سوچ کر اس کی آنکھیں ندامت کے آنسوں سے بھر گئیں ایس اچو اقبال کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا پھر وہ سر اٹھا کر بولا یہ کوئی بڑی بات نہیں تو نے ثبوت ہی ایسے دیئے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ اس معاملے میں بہت گڑ بڑ ہے میں تو رگڑ دیتا ہوں اسے خدا کی ختم صرف تیری وجہ سے اسے چھوڑ رہا ہوں جا اسے ہتھکڑی نہیں لگے گی الاخی بچوں کی طرح رونے لگا پھوٹ پھوٹ کر پھر اس نے چھت کی طرف سر اٹھاتے ہوئے کہا تیرا شکر ہے ربا تیرا احسان ہے وہ اٹھا اور جانے لگا دروازے پر پہنچ کر اس نے ایسے چھوڑ کو پلٹ کر دیکھا شکریہ تھانے دار جی سلام علیکم پیر بخش کی موت کے ایک ماہ بعد ماسٹر جی بھی چل بسے اب الہی بخش کو احساس ہوا کہ وہ دنیا میں بلکل اکیلا رہ گیا ہے اببہ اور ماسٹر جی کے سوا اس کا کوئی دوست نہیں تھا وہ بجا بجا رہنے لگا البتہ جس روز مبشر نے بیئے کا امتحان پاس کیا اس روز وہ بہت خوش ہوا اب تیرا کیا ارادہ ہے بیٹے دھنگ کی کوئی نوکری تو ملے گی نہیں اببہ دیکھ بیٹے تعلیم اہدے کے لیے حاصل کی جاتی ہے نہ پیسے کے لیے اس کا مقصد صرف دل اور دماغ کو روشن کرنا اور محذب بنانا ہونا چاہیے مبشر مسکر آیا اببہ اجازت دو تو دکان پر بیٹھ جاؤں تو دکان داری کر سکے گا بیٹے کیوں نہیں اببہ میرا تو شروع سے ہی دل تھا کاروبار کا الہی بغ جانتا تھا کہ مبشر نے صرف اسے خوش کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی ہے اس کا دل خوشی سے بھر گیا ٹھیک ہے بیٹے مل بیٹھ کر بات کریں گے اس سلسلے میں الہی بغ جب ہلکہ پھلکہ ہو گیا تھا وہ دیر میں دکان پہنچتا اور گلے پر ہی بیٹھا رہتا بیٹے سب کام سمالتے تھے مگر مبشر سے گفتگو کے بعد الہی بغش نے ان کے کاروبار کے انداز پر غور کرنا شروع کیا پہلے اسے اتمنان نہیں تھا کہ بیٹے کاروبار کے رموس کو سمجھتے ہیں لیکن چند روز میں ہی اس کی غلط فہمی دور ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گیا بیٹے یہ سیب تو تیس روپے کلو بیچ رہا ہوں میں ایک روز اس نے مضمل کو ٹھوکا بیٹی کتنے کی ہے آج کل ساڑھے تین سو کی ہے اببہ تو بیٹے یہ ستائیس روپے کلو بنتا ہے منافع سمیت بازار میں سیب چالیس روپے بک رہا ہے اببہ ہم تو صرف تیس روپے بیچ رہے ہیں اس میں پیٹی کے خراب دانوں کا بھی نکل آتا ہے گریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے اور دیکھو اببہ مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے الہی بچ نے سرد آہ بڑھتے ہوئے سر کو تمبیہی جنبش دی ٹھیک ہے بیٹا اچھا یہ بتا بطول کے ہاں پھل بجوا دیئے تھے ہاں اببہ صرف وہیں نہیں ہر اس جگہ پھل دے دیئے تھے جہاں تم بجواتے ہو اتنی دیر میں ایک دکاندار آ گیا اس نے مدسر سے کہا کہ مجھے سیب آلو بکھارے اور کبانے کی ایک ایک پیٹی دے دو چاچا پرانے پیسے لائے ہو کے نہیں مدسر نے پوچھا اگلی بار دے دوں گا نہیں چاچا پھر فروٹ بھی اگلی بار ہی لے لینا یار تو تو بڑی بے مروتی کرتا ہے دکاندار برا مان گیا تیرے باپ نے کبھی ایسا نہیں کیا میرے ساتھ تو اببہ والا حساب تم نے آج تک ساپ بھی نہیں کیا ہے مدسر نے ترکی بہ ترکی کہا ہم مال منڈی سے مفت نہیں لاتے نکت پیسہ دیتے ہیں اور پیٹی پر مشکل سے بیس تیس روپے ہی بچتے ہیں تم پیسے نہیں دوگے تو ہمارا کام کیسے چلے گا شوق سے لے لو ذرا منڈی کا بھاؤ بھی تو پتا چلے تمہیں یہاں آؤ تو پچھلے پیسے لے کر آنا دکاندار کی جانے کے بعد الہی بچ نے بیٹے سے کہا بیٹے دے دینا تھا نامال اپنا پرانا گاہک ہے اببہ یہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے بس پیسے دبانے کی عادت ہو گئی ہے اسے منڈی جائے گا تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا آپ ہی اور مدسر کی بات درست ثابت ہوئی اگلے روز وہ دکاندار پچھلے پیسے لے کر آیا کیوں چاچا منڈی کا بھاؤ دیکھ لیا گیا مدسر نے اس سے پوچھا نہیں منڈی تو میں گیا ہی نہیں جھوٹ مت بولو چاچا تم ہم سے مال خریدو گے ہم پر نہیں پتا چلے گا خود پر ہی مہربانی کرتے رہو دکاندار کھسیا کر خاموش ہو گیا پھر ایک دن ایک ملنے والا آیا دیر تک وہ بیٹھا باتیں کرتا رہا الہی بخش کا جی چاہا لیکن وہ کچھ بولا نہیں اس کے جانے کے بعد اس نے مضمل سے کہا بیٹا علم دین اتنی دیر بیٹھا تو انہیں اس کی خاطر بھی نہیں کی چائے منگوائی تو تھی اببا بیٹے پھل سے بھی اس کی توازو کر سکتا تھا تو دیکھ بری بات ہے اببا یہ ہمارا گھر نہیں دکان ہے گھر پر ہم ہر طرح کی توازو کریں گے پر اببا دکان پر بس چائے کو ہی پوچھا جا سکتا ہے دکان کے مال سے توازے کریں گے تو برکت نہیں رہتی اس روز الہی بشت کی تمانیت کی کوئی حد نہیں تھی وہ بے فکر ہو گیا بچے اس سے زیادہ سمجھدار تھے انہوں نے اس کی غلطیوں کی بھی اصلاح کر لی تھی وہ دکان چلا سکتے تھے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تھے رکیہ سولہ برس کی ہوئی تو الہی بشت نے اس کی شادی کر دی اس بوش سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ اور ہلکا پھلکا ہو گیا اس کے بعد سے ایک کام اور کرنا تھا مبشر دکان پر تو بیٹھنے لگا تھا مگر الہی بشت مطمئن نہیں تھا اسے سب کچھ اثر نو منظم کرنے کی ضرورت کا احساس ہو رہا تھا اس روز اس نے تینوں بیٹوں کو جمع کیا تم بہت اچھے ہو میرے بیٹوں مجھے تم پر فکر ہے اس نے کہا آج میں تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں اسے ہمیشہ یاد رکھنا ایکے میں بڑی طاقت ہے میرے بچوں مل کر رہو گے تو تمہاری طاقت زیادہ ہوگی الگ ہو جاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے ہم یہ بات سمجھتے ہیں اببا مبشر بولا میں چاہتا ہوں کہ تم کاروبار الگ الگ کرو لیکن ہمیشہ ایک ساتھ رہو ایک بات یاد رکھو فساد ہمیشہ عورت سے ہوتا ہے گھر عورتوں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں مگر عورتیں مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہیں بیوی کو اپنی مرضی پر چلانا شوہر کا کام ہے ایک ساتھ رہنے کے لئے تمہیں اپنی بیویوں کو خابو میں رکھنا ہوگا نہیں رکھ سکے تو خسارے میں رہو گے ہار جاؤ گے پر اببا الگ کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے مدحصر نے کہا ہاں اببا ایک دکان ہم لوگوں کے لئے بہت ہے تم ابھی کی سوچ رہے ہو میں آگے کی سوچتا ہوں میرے بچوں تمہاری شادیاں ہوں گی کنبہ بڑھے گا میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت آئے تو کاروبار میں سانجھا نہ ہو پھر اببا سوچا کیا ہے مبشر نے پوچھا ایک دکان اور ڈالنی ہے بیٹے تب میں دھو بھائیوں کا ساجہ تو ہوگا نا مدحصر نے اعتراض کیا نہیں بیٹے میرے ذہن میں نقشہ اور ہے تو ہمیشہ منڈی جاتا ہے فروٹ لانا تیری ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں تجھے دکان کی ضرورت نہیں تو مال لا کر دیا کرے گا اپنے دونوں بھائیوں کو بھی اور دکانداروں کو بھی تجھے ایک سزوک کی دلا دوں گا میں یوں تیری کافی اچھی آمدنی ہوگی پر یہ بتا تجھے تو کوئی اعتراض نہیں اس نے نہیں اببا آپ ہمارا بھلا ہی سوچو گے نا مدحصر بولا اور ویسے بھی میرا دل دکان سے زیادہ باہر کے کاموں میں لگتا ہے یہ دکان مبشر سمحالے گا نئی دکان مضمل چلائے گا ٹھیک ہے اببا کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں اعتراض کیسا اببا آپ کا حکم ماننا ہی ہماری زندگی ہے مضمل نے کہا مگر میں وجہ ضرور بتاؤں گا مبشر کاروبار میں اب آیا ہے نیا ہے اس کا تجربہ بھی سب سے کم ہے اس کے لیے نئی دکان بھاری ہوگی یہ چلتی ہوئی دکان ہے اسے یہ بڑی آسانی سے سمحال لے گا پھر میں بھی کبھی کبار اس کا ہاتھ بٹا دوں گا مضمل چھوٹا سہی مگر دکان کا تجربہ ہے اسے یہ انشاءاللہ آسانی سے نئی دکان جمع دے گا آپ کا فیصلہ درست ہے اببا ایک مہینے میں اس فیصلے پر عمل درامت ہو گیا زندگی ہموار زمین پر بہنے والی ندی کی طرح پر سکون تھی سکون ہی سکون تمانیت ہی تمانیت نماز بھی خائم تھی اور رات کو سادی سے باتیں کرنے کا شغل بھی جاری تھا فرق پڑا تھا تو صرف سہت میں جوڑوں کا درد پچھلے کئی برس سے جان کے ساتھ لگا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جان کے ساتھ ہی جائے گا سادی اس کے لئے پہلے جیسی محترم نہیں تھی بلکہ پہلے سے زیادہ محترم تھی آج وہ جو کچھ بھی تھا اللہ کے کرم کی وجہ سے تھا اور وسیلہ سادی تھی اس ملازمت ہی کی وجہ سے وہ یہ کاروبار کرنے کے خابل ہوا تھا ورنہ جوڑوں کے درد کے باوجود کہیں کام ڈھونتا اور کرتا پھرتا یہ سکون اور تمانیت نہ ہوتی یہ بھی نہیں آخری دن بھی سادی نے اس پر احسان کیا تھا وہ اسے نہ بھگاتی تو وہ عمر بھر اس در پر پڑا رہتا اور زلت اٹھانے کا عادی ہو جاتا ساری عمر وہ کرتا رہتا دکھی رہتا اور وہ سادی اتنی قریب بھی نہ ہوتی یہ خیال جب بھی آتا وہ سادی کے لئے شکر گزاری میں ڈوب جاتا مگر اس روز مزمل کی دکان میں بیٹھے بیٹھے اس کی اچانک عجیب سی حالت ہو گئی گزری ہوئی پوری زندگی اس کی نگاہوں میں پھر گئی وہ سوچ بھی سکتا تھا کہ کبھی ایسی فراغت کی زندگی گزار سکے گا اسے ایسی محبت کرنے والی خدمت گزار بیوی ملے گی ایسی سعادت مند اولاد ملے گی ایسے حکم ماننے والے بچے کہتے ہیں کہ نیک اولاد اللہ کا سب سے اچھا توفہ ہوتی ہے تو اللہ نے اپنے نافرمان بندے کو کیسے کیسے نوازا کیا کیا عطا نہ کیا اور بندے کو تو شکر کی بھی توفیق نہیں ہوئی بیٹھے بیٹھے الہی بخش پر لرزہ تاری ہو گیا بہت عرصے کے بعد باپ کی کہی ہوئی بات یاد آئی باپ کہتا تھا کہ حق یہ ہے کہ شکر ادا کر اور بہتر یہ ہے کہ عشق کر لیکن وہ تو عشق میں اسے گھبرا کر گھر چھوڑ بھاگا تھا پھر بھی اللہ نے کیسے خدم خدم پر اسے سہارا دیا کیسی دستگیری کی اس کی کیسے اس پر انعیات کی بارش کی اور وہ ہے کہ اب تک پہلے جیسا ہے نہ شکر نہ عشق اس کے وجود میں جیسے پشمانی کا سمندر تھاٹے مارنے لگا چنگھاڑنے لگا جسم کا روان روان استقفار کرنے لگا پھر پشمانی کے سمندر نے آنکھوں کا رکھ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جانے کتنی دیر تک آنکھوں سے آنسو بہتے رہے پھر اچانک اس پر گھبراہت تاری ہو گئی اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بڑا ہوتا جا رہا ہے مسلسل جیسے وہ اس کے جسم سے بھی بڑا ہو گیا ہے پھیلتا جا رہا ہے اور پوری زمین کی حد تک اوپر آسمان کی حد تک اور جیسے دل پوری کائنات پر چھا گیا یہ بہت خوف زدہ کر دینے والا احساس تھا وہ اس کا وجود جیسے حکیر بہت حکیر ذرہ ہو گیا تھا اور دل جیسے کائنات کو نگل رہا تھا اور اس دل کی آواز دھڑکن ہر دھڑکن جیسے اللہ اللہ پکا رہی تھی اور وہ آواز بلند بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی حد تک اس کی آواز کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہیں رہا اللہ 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 اچانک ایک اور آواز ابری فلک شگاف آواز اللہ اللہ اسے احساس ہوا کہ وہ آواز اس کے حلق سے نکلی ہے اس کے وجود میں گونجی ہے اور وہ دھماکے سے پھٹ گیا ہے اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا ہے اس چی کے ساتھ ہی وہ پیچھے کی طرف گرا لیکن اللہ اللہ کا وہ سلسلہ رکا نہیں اس کے حلق سے یہ مسلسل صدا نکل رہی تھی اسے اس پر خابو نہیں تھا وہ اس کے اختیار میں نہیں تھی مزمل نے وہ چیخ سنی تو باپ کی طرف لپکا اس نے گرے ہوئے باپ کو اپنی گود میں سر اٹھا کر بٹھایا وہاں اللہ اللہ ہو کے سوا کوئی آواز نہیں تھی ادھر ادھر کے دکاندار بھی جمع ہو گئے کیا ہوا یہ کیا ہوا کسی نے پوچھا پتہ نہیں اب باپ بیٹھے تھے بس اچانک ہی یہ کیفیت ہو گئی مزمل نے بتایا کوئی گلاس میں پانی لے آیا اور چھیٹے دینے لگا لیکن الہی بخش کی کیفیت نہیں بدلی اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اللہ اللہ ہو پکارے جا رہا تھا البتہ اس کی آواز بتدریج دھیم ہی ہوتی جا رہی تھی پھر وہ بلکل ہی مادوم ہو گئی الہی بخش بے ہوش ہو چکا تھا کچھ دیر بعد ہوش آیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اس کی نگاہوں میں اجنبیت تھی اس نے پھر اللہ ہو کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے خدموں سے باہر بھاگا مزمل نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن الہی بخش نے اسے جھٹک دیا اس وقت وہ بہت توانہ بہت طاقتور ہو گیا تھا شام تک پورے ایبٹ آباد کو معلوم ہو گیا تھا کہ بانڈا بڈنگ کا الہی بخش دیوانہ ہو گیا ہے شام تک پورے ایبٹ آباد کو معلوم ہو گیا کہ بانڈا بڈنگ کا الہی بخش دیوانہ ہو گیا ہے شام کو الہی بخش خود ہی گھر آ گیا وہاں سب پریشان تھے بیٹے اٹھ کر اس کی طرف لپکے اور اسے سہارا دے کر چار پائی تک لائے اب کیسی طبیعت ہے اببہ مبشر نے پوچھا ٹھیک ہوں بیٹے اتنے میں حاجرہ بھی اندر سے نکل آئی کہاں چلے گئے تھے پتہ نہیں مگر تھی بہت خوبصورت جگہ الہی بخش نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا مبشر نے ماں کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ ایسے سوال نہ کرے اببہ تم لیٹ جاؤ مبشر نے کہا الہی بخش لیٹ گیا مضمن اس کے پاؤں دبانے لگا اماں لسی لاؤ اببہ کے لیے مدصر نے کہا لیکن الہی بخش نے صرف دو گھونٹ پی کر لسی کا گلاس واپس کر دیا کیسا خراب ذائقہ ہے اس کا وہ بڑھ بڑھ آیا کیا محسوس کر رہے ہو اببہ مبشر نے پوچھا نیند آ رہی ہے اور ٹانگیں بہت دکھ رہی ہیں بیٹے اس کی بات سمجھ سکتے تھے نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرا ہوگا وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تو ان تینوں کی بھی ٹانگیں دکھ گئیں تھی اور وہ انہیں نہیں ملا تھا یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنا پیدل چلا ہوگا جبکہ وہ جوڑوں کا مریض بھی تھا اماں اببہ کا بستر ٹھیک کر دو مدصر نے ماں سے کہا الہی برش بستر پر لڑتے ہی بے خبر ہو گیا سوتے ہوئے وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا اس کے چہرے پر روشنی تھی اس روز الہی برش نے گھر میں شام سے رات کر دی بیٹوں کو بھی اس کی تلاش نے تھکا مارا تھا وہ بھی جلدی سو گئے ایک حاجرہ تھی وہ جاگ رہی تھی اسے تھکن نہیں تھی لیکن اس کا دل بہت پریشان تھا بیٹے اسے سب کچھ بتا رہے تھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ بیٹھی الہی برش کی ٹانگیں دباتی رہی جانے کتنی دیر بعد الہی برش قسم سایا بہت گرمی ہے وہ بڑھ بڑھ آیا باہر سہن میں بستر بچھا ہے چلو وہاں سو جاؤ سہن میں الہی برش نے کہا پھر اس کا پورا جسم لرزنے لگا نہیں وہاں تو آسمان ہے مجھے اس سے ڈڑ لگتا ہے آسمان سے ڈڑ لگتا ہے آسمان تو ہمیشہ سے ہے حاجرہ نے دھوہر آیا ہمیشہ سے ہے لیکن اب بہت خریب آ گیا ہے میرا دل آسمان کو چھونے لگا ہے اب حاجرہ کی تشویش بڑھ گئی وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب وہ ٹھیک تھاک ہے لیکن وہ تو اب بھی دیوانوں کسی باتیں کر رہا تھا تمہیں ہوا کیا تھا اس نے پوچھا چند لمحے خاموشی رہی پھر الہی بخش نے کہا کچھ بھی نہیں یہ میرا دل بڑا ہونے لگا تھا ہوتا جا رہا تھا پھر وہ میرے سینے سے نکل گیا پوری زمین پورے آسمان تک پھیل گیا بلکہ اس سے بھی آگے نکل گیا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا پھر مجھے ہوش نہیں رہا کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں کہتے کہتے رکا مجھے اب بھی ڈر لگ رہا ہے حاجرہ وہ وہم تھا تمہارا ایسا ہو جاتا ہے حاجرہ نے اسے تسلی دی وہ وہم نہیں تھا حاجرہ الہی بخش نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا لیکن تم نہیں سمجھو گی حاجرہ کچھ نہیں بولی اسے بھی خوف آنے لگا حاجرہ سنو یہاں سر رکھو الہی بخش نے اچانک کہا اور اس کے سر کو اپنے سینے کی طرف کھینچنے لگا نہیں سنو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بے وکوف عورت تم غلط سمجھ رہی ہو الہی بخش نے غصے میں کہا میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے دل سے کان لگا کر سنو حاجرہ کچھ نہیں سمجھی لیکن وہ بہت سہم گئی اس نے الہی بخش کے سینے پر کان رکھ دیا کیا کیا بات ہے کوئی آواز نہیں سنائی دی رہی ہاں دھڑکن کی آواز ہے دل تو دھڑکتا ہے نا کوئی اور آواز نہیں الہی بخش کے لہجے میں مایوسی تھی میں ہاتھ رکھ کر سنو تو کچھ اور سنائی دیتا ہے لو ہاتھوں کے بھی کان ہوتے ہیں کیا ہاں ہوتے ہیں تو تمہیں کوئی اور آواز نہیں آ رہی اسی لمحے حاجرہ کا جسم لرزنے لگا پہلے اس نے وہم سمجھا مگر پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو کچھ سن رہی ہے حقیقت ہے الہی بخش کا دل دھڑک رہا تھا لیکن دھک دھک کے بجائے وہاں اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی اس پر لرزہ تاری ہو گیا کیا ہوا کیا ہوا حاجرہ الہی بخش نے پوچھا تمہارے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے یہی تو مجھے لگ رہا تھا میرے ہاتھ نے بھی یہی سنا تھا تو یہ سچ ہے ہاں ہاں یہ سچ ہے الہی بخش نے حاجرہ کا ہاتھ تھام دیا حاجرہ میری بات غور سے سنو تم نے ٹھیک کہا تھا یہ سب میرا وہم ہے نہ میرا دل بڑا ہوا تھا آسمان اور زمین جتنا اور نہ ہی یہ آواز اصل ہے یہ سب وہم ہے اور وہم کسی کو نہیں بتاتے لیکن میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور یہ بات کسی سے نہیں کہنا ورنہ میں ہی کہوں گی جئی کبھی تمہارا حکم ٹالا ہے حاجرہ نے لجاجت سے کہا پر ایک بات میری بھی مانو گے بولو دیکھو اب دکان پر نہ جانا بچے پریشان ہیں تمہارے پیچھے بھاگیں گے تو کاروبار چوپٹ ہو جائے گا ہماری تو گزر چکی مگر انہیں تو زندگی گزارنی ہے گھر چلانا ہے سمجھ رہے ہونا الہی بش نے ازبات میں سر ہلایا سمجھ رہا ہوں حاجرہ تم ٹھیک کہتی ہو مگر کسی طرح انہیں سمجھانا کہ میں بیمار نہیں ہوں اب تو سہتمند ہوا ہوں میں حاجرہ کا ہاتھ اب بھی لرز رہا تھا جاؤ اب تم بھی سو جاؤ الہی بش حاجرہ کے جانے کے بعد بھی دیر تک جاکتا رہا یہ اس کا معمول تھا ہمیشہ کی طرح اس رات بھی سادھی اس کے پاس آئی تو وہ دور سے ہاتھ لانے لگی نہیں سادھی اب واپس چلی جاؤ اور آج کے بعد کبھی نہ آنا کیوں الہی بش ناراض ہو گئے کیا نہیں سادھی ناراض تو تم سے کبھی نہیں ہو سکتا تمہارے تو بڑے احسان ہیں مجھ پر بس اب تم سے رشتہ ٹوٹ گیا یہی تک تھا ہمارا ساتھ بے وفائی کر رہے ہو نہیں سادھی بے وفائی کا دور ختم ہو گیا اب تو وفا کا دور ہے میں اس کا ہو گیا جس کا پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا سادھی نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا پھر آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور مسکرہ دی مبارک ہو الہی بش تمہیں منزل مل گئی میں جاتی ہوں الودہ الودہ سادھی سادھی چلی گئی الہی بش پھر بھی جاگ رہا تھا وہ سرگوشی میں دل کی آواز سے آواز ملا رہا تھا دیوانگی میں بھی اتنا ہوش تھا کہ اس سے بچوں کی نیند خراب نہیں کرنی چاہیے دن رات بدل گئے تھے زندگی بدل گئی تھی الہی بش اب دکان پر نہیں جاتا تھا بعض اوقات دن میں کئی کئی بار اس پر دورے پڑتے کبھی دورے کے بعد کی کیفیت اس پر کئی کئی دن تاری رہتی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کئی کئی دن وہ نارمل رہتا نارمل ہوتا تو وہ الہی بخش ہوتا کیفیت میں ہوتا تو کچھ اور لگنے لگتا ایسے میں وہ زیادہ تر چپ چاپ بیٹھا رہتا اس کے ہونٹ ہلتے رہتے مگر آواز نہ ہوتی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کیفیت میں اس پر وحشت تاری ہو جاتی ایسے میں وہ بغیر بتائے گھر سے نکل جاتا کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا اس میں بلا کی طاقت آ جاتی وہ کسی کے خوابوں نہ آتا نہ جانے کہاں کہاں وہ مارا پھرتا اور آخر میں گھر لوٹ آتا مگر کبھی تو کئی دن گھر سے غائب رہتا واپس آتا تو وہ تھکن سے چور ہوتا ندھال لیٹا رہتا یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ کہاں رہا ہے وہ پہلے بھی نظرے نیچی کر کے باتیں کرنے کا عادی تھا مگر اب تو وہ نظرے اٹھاتا ہی نہیں تھا ایک بار اس نے نظرے اٹھائیں تو حاجرہ کو خوف آنے لگا اس کے آنکھوں کی وہ چمک الامان ان سے تو توانائی پھوٹی اور مسکر کرتی محسوس ہوتی تھی ان میں اتنی طاقت محسوس ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ پہاڑ کو بھی اٹھا کر ایک طرف رکھ سکتی ہیں پھر ایک دن حاجرہ کو اندازہ ہو گیا کہ لاہی باش جب کیفیت میں ہوتا تو اسے نظر انداز کرنے میں ہی آفیت ہے اس سے بات کرنا اسے چھیڑنا ٹھیک نہیں دشواری یہ تھی کہ بعض اوقات ظاہری حالت سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیفیت میں ہے اس روز وہ لنگری میں مسالہ کوٹ رہی تھی سامنے چار پائی پر لاہی باش بیٹھا تھا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا حاجرہ نے تین چار بار اسے پکارا پھر جھنجلا کر بولی سنتے نہیں ہو جی ذرا دروازہ کھول دو جا کر کوئی ہے دروازے پر اس بار لاہی باش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا مجھے تنگ نہ کر تو لنگری توڑتی رہے بعض زبان سے ادا ہوئی تھی کہ پکے پھتر کی مضبوط لنگری ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی حاجرہ نے لاہی باش کو دیکھا وہ پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا تھا ادھر دروازے پر اب بھی دستک ہو رہی تھی اب مسالہ پیسنا تو ممکن نہیں تھا وہ دروازہ کھولنے چلی گئی حاجرہ نے اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دی ایسا ہوتا ہے کہ پھتر کی لنگری رکھے رکھے بھی ٹوٹ جاتی ہے مسالہ پیسنا ضروری تھا وہ مسالہ لے کر پڑوس میں چلی گئی ہماری لنگری ٹوٹ گئی ہے آج اس نے پڑوسن سے کہا اس نے بٹا اٹھا کر مسالے پر پہلا رگڑا ہی لگایا تھا کہ یہ لنگری بھی ٹوٹ گئی اس بار حاجرہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیا یہ الہی بخش کی بدعا کا اثر ہے آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ اب وہ جو لنگری بھی استعمال کرنا چاہے گی وہ ٹوٹ جائے گی اس نے یکے بعد دیگرے پانچ لنگری منگوائیں اور پانچوں پہلے ہی رگڑے میں ٹوٹ گئیں مدست جھنجلا گیا کیا کرتی ہو امہ لنگری کے ساتھ جانتی ہو ٹیکسلا سے لانا پڑتی ہے میں ہر بار دیکھ کر لنگری لائے ہوں بس بیٹے ایک بار لادے اب نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ حاجرہ نے گہری سانس لے کر کہا وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اس نے خود مسالہ پیسنا چھوڑ دیا اس کام کے لیے اس نے ایک نوکرانی رکھ لی مگر اب وہ پریشان ہو گئی تھی اسی کیفیت میں الہی بخش کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کوئی بیٹا کچھ کہہ بیٹے اور وہ خدا نہ خواستہ جواب میں کچھ کہہ دے وہ ہر وقت بیٹوں کو سمجھانے ٹوکنے لگی یہ اس کے لیے روک بن گیا وہ ہر وقت بیٹوں کو سمجھانے ٹوکنے لگی یہ اس کے لیے روک بن گیا تھا ایک دن مسالہ بھی حل ہو گیا کہ کیفیت میں الہی بخش کہاں کہاں جاتا اور کیا کرتا پھرتا ہے الہی بخش دو دن سے غائب تھا اب یہ ایسا معمول بن گیا تھا کہ وہ لوگ پریشان ہی نہیں ہوتے تھے اس روز دوپیر سے کچھ دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی حاجرہ کو خیال ہوا کہ الہی بخش آیا ہے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اجنبی عورت کے ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا ڈبا تھا جی کس سے ملنا ہے حاجرہ نے پوچھا بابا یہی رہتا ہے حاجرہ نے پوچھا کون بابا حاجرہ کو حیرت ہوئی پانی والا بابا کون پانی والا بابا کس کو رونڈ رہی ہو کوئی نام تو ہوگا اس کا نام کہاں بتاتا ہے وہ کہتا ہے بندہ ہوں خدا کا ہم تو اسے پانی والا بابا کہتے ہیں وہ بس پانی مانگ کر پیتا ہے کہتا ہے اندر آگ جل رہی ہے بوچھتی ہی نہیں پانی پلا دو اس دوران الہی بخش آ گیا عورت نے کہا یہی تو ہے پانی والا بابا کیا بات ہے بہن الہی بخش نے پوچھا بابا یہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے میں تیرے لئے مٹھائی لائی ہوں میرے لئے کیوں لائی ہو مٹھائی تم نے کہا تھا کہ یہ ایک مہینے کے اندر آ جائے گا اٹھائیسویں دن یہ گھر آ گیا میرے کہنے سے نہیں اللہ کے حکم سے آیا ہے الہی برش نے ترشی سے کہا مجھے تمہاری مٹھائی نہیں جائیے جاؤ اللہ کے نام پر غریبوں کو دو اللہ کا شکر ادا کرو یہ کہہ کر الہی برش اندر کمرے میں چلا گیا دونوں عورتیں حاجرہ کی خوش آمت کرنے لگیں کہ وہ مٹھائی رکھ لے میں کیسے لے لوں حاجرہ نے کہا تمہارا بابا جو منع کر رہا ہے حاجرہ نے ان سے تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ نواز شہر سے آئے ہیں الہی برش کبھی کبھی وہاں جاتا ہے وہاں کسی کے گھر سے پانی مانگتا ہے اور کئی کئی جگ پانی پی جاتا ہے کہتا ہے کہ اندر آگ ہی آگ ہے بجتی ہی نہیں بابا اسی گھر سے پانی مانگتا ہے جو کسی مشکل میں ہو بڑی مشکل میں ادھیر عمر کی عورت نے بتایا تمہارا مسئلہ کیا ہے حاجرہ نے پوچھا یہ میرا بیٹا ہے اس کا شوہر بوڑی عورت نے ادھیر عمر عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ بارہ سال پہلے روزگار کے سلسلے میں کراچی گیا تھا پہلے تو خط لکھتا رہا پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جیتا ہے یا مر گیا ہم بڑی تنگی میں رہے اس کے بچے بھی تھے جیسے تیسے گزارا ہوتا رہا بچے بڑے ہوئے تو کچھ سہارا ملا پھر اس دن بابا آیا پانی مانگا میں نے پانی پلایا یہ دو جگ پانی بھی گیا پھر بولا بہن تیرا بیٹا ایک مہینے کے اندر اندر آ جائے گا 28 دن میرا بیٹا آ گیا وہ اب بھی مٹھائی کے لیے سرار کر رہی تھی کہ الہی بخش کمرے سے نکل آیا تم گئی نہیں اس نے پوچھا مٹھائی لے لو نا بابا میں نے کہا نا تمہارا بیٹا اللہ کے حکم سے واپس آیا ہے اس کا شکر ادا کرو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے نام کی خیرات دو غریبوں کو حکم اللہ کا تھا بابا وسیلہ تو تو تھا نا یہ سن کر الہی بخش آگ بگولہ ہو گیا کفر کرتی ہے وہ دھاڑا میرے کہنے سے تیرا بیٹا واپس آ گیا تو مٹھائی لے آئی میرے کہنے سے یہ واپس چلا گیا تو میرا سر پھاڑ دے گی ہے نا جا چلی جا اس کے موں سے جھاگ نکل رہا تھا حاجرہ ڈر گئی خدا کے لیے آپ لوگ چلے جاؤ یہ مٹھائی غریبوں میں بانٹ دینا وہ لوگ چلے گئے ان کے بعد بھی اسی طرح کے لوگ آتے رہے کسی کے ہاں اولاد ہوئی تھی کسی کا شہر ٹھیک ہو گیا تھا کسی کے گھر میں برکت ہو گئی تھی سب ہی نظرانے لاتے تھے لیکن الہی بخش نے کبھی کوئی چیز قبول نہیں کی اسی طرح خاصی تلقی ہو جاتی تھی پھر ایک دن وہی دونوں عورتیں چلی آئیں اس بار ان کے چہرے ستے ہوئے تھے الہی بخش گھر میں موجود تھا بابا میرا بیٹا پھر چلا گیا تم نے مجھے بددعا کیوں دی تھی بڑی عورت نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری سوچ غلط ہے الہی بخش نے نرم لہجے میں کہا نہ وہ میری دعا سے آیا تھا نہ میری بددعا سے گیا ہے سب اللہ کا حکم ہے مجھ پر رحم کرو کفر مت بول بہن الہی بخش نے دونوں ہاتھوں سے اپنے رخصار پیٹے تم میرا سر ہی پھار دو میں نے کہا تھا نا کہ چلا جائے تو میرا سر پھار دینا آکے دونوں عورتیں شرمندہ نظر آ رہی تھی بابا ہمارے لئے دعا کر دو نا ادھیر عمر عورت گڑ گڑائی دیکھو وہ پھر آئے گا الہی بخش بولا مگر اب وہ آتا جاتا رہے گا وہاں بھی تو اس کے آنے کی دعا کرنے والے موجود ہیں تم سے زیادہ انہیں اس کی ضرورت ہے لیکن بابا بس اب جاؤ الہی بخش نے تحکمانہ لہجے میں کہا اس بار دونوں عورتیں خاموشی سے چلی گئیں پھر یہ مشہور ہو گیا کہ پانی والا بابا کچھ نہیں لیتا بلکہ دینے والوں سے نراز ہو جاتا ہے اس کے بعد نظرانوں والے مسئلے سے نجات مل گئی الہی بخش کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا جا رہا تھا وہ بے خودی اور مدھوشی کی کیفیات اس پر تاری ہوتی تھی ان کے درمیانی وقفیں بڑھتے اور دورانییں کم ہوتے جا رہے تھے جو روشنی اس کے اندر تھی اچانک ہی اسے ملی تھی اور اس کے ذرف سے زیادہ تھی مگر اب اتنے عرصے میں وہ بتدری جس کا عادی ہو گیا تھا اس کے نتیجے میں اس کے مزاج میں ٹھہراؤ مٹھاس اور ٹھنڈک آئی تھی وہ کیفیت اس پر اب بھی تاری ہوتی تھی بلکہ کئی کئی دن تاری رہتی لوگ اسے تنگ بھی کرتے تھے مگر اب اس کی زبان بے خابو نہیں ہوتی تھی دینے والے نے اس کا ذرف بڑھا دیا تھا اس کی سنوائی بڑھ گئی تھی اس کا حلقہ بھی بہت بڑھ گیا تھا لوگ باخائدہ اس کے مرید بن گئے تھے اور وہ خاصی تعداد میں تھے ہر روز دو چار مرید آتے رہتے ہلاہی بخش کسی سے کچھ لیتا نہیں تھا دنیاوی معاملات سے اسے غرض ہی نہیں رہی تھی پھر بھی ایک روز یہ بات اس کی سمجھ آ گئی کہ یہ زبردستی کی مہمانداری بیٹوں کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہے اس کا ذہن اس مسئلے میں علج گیا بل آخر اسے اس کا حل سوج ہی گیا گاؤں سے باہر سامنے پہاڑی پر درختوں کا ایک جھن تھا وہاں چیڑ کا ایک بہت اونچا اور گھنا درخت تھا اس درخت کے نیچے بیٹھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا عرصے ہوا کہ وحشت کے عالم میں اس نے ادھر ادھر بٹکنا چھوڑ دیا تھا جب بھی ایسا ہوتا وہ اس درخت کے نیچے آ بیٹھتا اور ذرا دیر میں ہی پرسکون ہو جاتا پھر وہ بیٹھا اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا اس نے معمول بنا لیا کہ صبح وہ گاؤں سے نکل جاتا اور اس درخت کے نیچے جا بیٹھتا حاجرہ سے کہہ دیتا کہ کوئی آئے تو اسے وہیں بھیج دے پھر اس نے نرمی سے آجزی سے اپنے مریدوں سے کہا کہ وہ ہر روز یا کسی بھی روز نہ آیا کریں بلکہ ہر مہینے چاند کی گیارہ تاریخ کو یہاں آیا کریں اس کے زبان سے نکلی ہوئی بات پورے ہونے کے کئی واقعات ایسے ہوئے تھے کہ لوگ اس سے ڈڑنے لگے انہوں نے بلا تعمل اس کی بات مان لی پہلے ماہ چاند کی دس تاریخ کو اس نے بیٹھوں سے بات کی کل میمان آئیں گے میں ان کے لئے کھانے کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں آپ حکم کریں اببا ہم بس تعمیل کرنے والے ہیں اگلی صبح بیٹھوں نے کھانے کے لئے سودہ سلف پہاڑی پر پہنچا دیا الہی برش نے کھانا پکانا شروع کیا جلدی مرید آنے لگے انہوں نے یہ ذمہ داری سمحال لی الہی برش اس فکر سے آزاد ہو گیا وہ لوگوں کے مسائل سننے لگا اس دن کے بعد ہر اسلامی ماہ کی گیارہ تاریخ کو یہ معمول بن گیا کھانے کا اعتمام لنگر کا روپ دھار گیا پھر ایک اور تبدیلی آئی الہی برش نے حاجت مندوں کو تعویز ذکر دینے شروع کر دیئے تھوڑے ہی عرصے میں شہرت ہو گئی اللہ نے الہی برش کے تعویزوں کو خاص تاثیر عطا کی تھی بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے مسائل ہنگامی نویت کے ہوتے تھے وہ گیارہ تاریخ کا انتظار نہیں کر سکتے تھے وہ پہاڑی پر پہنچ جاتے تھے الہی برش محسوس کرتا کہ معاملہ زیادہ اہم ہے تو وہ اسی وقت تعویز لگ دیتا ورنہ گیارہ تاریخ کو آنے کا کہہ دیتا پہلے کی نسبت اب سے زیادہ فرصت میسر تھی پہاڑی پر بیٹھ کر وہ گھنٹوں دنیا سے بے خبر سوچتا رہتا ایسی باتیں جو کبھی اس کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی مگر اب غور کرتے کرتے اس کے ذہن میں روشنی کا جھماکہ سا ہوتا لگتا کہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے لیکن وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا تھا وہ اٹھ کر مستربانہ ٹہلنے لگتا وہ زور زور سے خود سے باتیں کرتا کبھی کوئی پتر اٹھا کر دور اچھال دیتا ایسے عالم میں جو لوگ اسے دیکھتے دیوانہ ہی سمجھتے وہ بے بسی اور جنجلاہت اسے متعلق کی طرف لے گئی شاعری کے مجموعے اس کے پاس پہلے ہی سے تھے مگر اب وہ نے مختلف روشنی میں دیکھتا تھا اس کے بعد متعلق کی طلب بڑی وہ دینی اور علمی کتب کی طرف راگب ہو گیا مگر اس کے حصے میں وہی کتابیں آئیں جو عام تھی خاص کتابوں تک اس کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی الہی بخش کو احساس ہوتا تھا کہ اس کے سینے میں کوئی معلم بیٹھا ہے وہ اسے پڑھاتا پڑھنے پر اقصا تھا اور مشکل مسائل سمجھاتا وہ جو کوئی بھی تھا وہ بہت اچھا استاد بہت اچھا رہنما تھا اس نے اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیا دیرے دیونڈ میں فرید حسین شاہ کی بانڈی کے سامنے کچھ سادات اکھٹے تھے چائے کا دور چل رہا تھا سامنے ہی شاہ فرید کا پکا مکان تعمیر ہو رہا تھا یہ تم نے اچھا کیا شاہ فرید کے مکان کی طرف دھیان دیا افضل شاہ نے کہا ساری زندگی کچھ مکان میں گزار دی میں تو اب بھی نہیں چاہتا تھا شاہ فرید بولے اس فانی دنیا میں مکان پکتہ کرنے کا فائدہ کیا ہے میں اس کچھ مکان میں ہی خوش تھا مگر بچوں کے خیال سے راضی ہو گیا ہاں بھائی زمیدار لوگ ہی پیچھے رہ گئے ہیں اس معاملے میں شاہ نسی نے تاثف سے سر ہلاتے ہوئے کہا کام کرنے والوں نے اونچے مکان بنا لیے شاہ فرید مختلف مزاج کے تھے روایات کی پاسداری کرنے والے لیکن بلہ کے منکسر المزاج غرور اور گھمن سے کوس و دور وہ بولے مجھے کسی سے مقابلہ تھوڑی کرنا ہے ہر انسان اپنی جگہ ٹھیک ہے کسی کو اللہ نے دیا اور کسی نے پکا مہکان بنایا تو میرے لئے یہ خوشی کی بات ہے نہیں شاہ فرید یہ ضروری تھا انور شاہ نے کہا یہ وقت ایسا ہے کہ نیچ لوگ سر پر چڑھنے لگے ہیں شاہ فرید مسلحتا خاموش ہو گئے ورنہ عام طور پر وہ ایسی باتوں سے اختلاف کرتے تھے ہاں جی یہ تو سچ ہے افضل شاہ نے تائید کی وہ پیر برچ جلا ہے کہ بیٹا الہی برچ کا سنا تم نے کون وہ بارڈا برٹنگ والا فرید شاہ بولے اس کا تو برسوں سے نہیں سنا لو سب کو معلوم ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے انور شاہ نے بتایا دکان کاروبار بیٹے سمالتے ہیں دیوان ہونا تو پرانی بات ہو گئی اب تو وہ پیر بن گیا ہے افضل شاہ نے تنزیہ لہجے میں کہا ہاں جی مرید بھی کم نہیں ہے اس کے شاہ نسین نے کہا تعویز بھی لکھ کر دیتا ہے مہینے کی گیارویں کو لنگر بھی ہوتا ہے اب جلاہے بھی پیر بننے لگے افضل شاہ بولے وحید شاہ خاموشی سے باتیں سن رہے تھے انہوں نے اب تک لبکشائی نہیں کی تھی اچانک سامنے کچھے راستے پر انہیں الہی بش سڑک کی طرف جاتا دکھائی دیا لو بھئی بڑی عمر ہے اس کی ہم اسی کی باتیں کر رہے تھے اور وہ آ گیا انور شاہ نے الہی بش کو پکارا الہی بش اوہ الہی بش الہی بش اس وقت کیفیت میں تھا انور شاہ کی آواز اس کی مہویت نہ توڑ سکی دیکھو تو کیسے نظر انداز کر رہا ہے ہمیں دماغ چڑ گیا ہے اس کا پیر بن کے افضل شاہ نے تفسرہ کیا اس پر انور شاہ کو جلال آ گیا اوہ الہی بش سنتا نہیں ہے انہوں نے گرچ کر کہا ادھر آ اس بار الہی بش کو احساس ہوا کہ کسی نے پکارا ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا بانڈی کے سامنے سے وہ لوگ بیٹھے نظر آئے شاہ جی مجھے آواز دی آپ نے اس نے نرم لہجے میں پوچھا ہاں الہی بش ادھر تو آ الہی بش ان کے خریب چلا گیا اور ہاتھ باندھ کر خادموں کی طرح کھڑا ہو گیا حکم سرکار تو بہرا ہو گیا الہی بش یہ جان بوچ کر آواز نہیں سنی تھی انور شاہ نے ترش لہجے میں کہا نہیں شاہ جی آواز نہیں سنی تھی ورنہ یہ گستاکی کیسے کرتا الہی بش نے آجزی سے کہا گستاکی کیسی اب تو تو بھی شاہ جی بن گیا ہے افضل شاہ نے تنس کیا توبہ سرکار شاہ جی کوئی بن سکتا ہے وہ تو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ عزت پیدا ہوتے ہی مل جاتی ہے الہی بش نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا میں تو جلاہا پیدا ہوا تھا سرکار پھر بھی تو پیر بن گیا شاہ نصیر بولے میں کہاں کا پیر پیری تو آپ کے لئے ہے میں تو خادم ہوں آپ کا اور یہ جو مرید پال رکھے ہیں زبردستی گلے پڑے ہیں پیر میں تو بس دل آزاری سے بچنے کے لئے چھپ رہتا ہوں دل نہیں توڑنا چاہتا کسی کا اللہ جی کا حکم ہے نا شاہ جی سرکار دل میں تو بہت خوش ہوتا ہوگا وحید شاہ بولے خوش تو میں ہر حال میں رہتا ہوں سرکار اس کی عزت کبھی کی آرزوں نہیں کی پر وہ جسے چاہے عزت دیں اس کی مرضی تو حرف آخر ہے الہی بخش نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی یہ تو بتا کے تعویز میں کیا لکھتا ہے ضرورت کے مطابق اللہ کے کلام کی کوئی آیت لکھ دیتا ہوں باجی تاسی تو وہی ڈالنے والا ہے تو اب تو تو عالم بھی بن گیا نہیں سرکار ان تو بہت بڑی چیز ہے جیسی جس کے گمان میں آئی انسان تو بس سابر ہے پیر بڑی سبر والی ہے یہ مکلوق انسان میں سبر کہاں وہ تو بہت بے سبرہ ہے گستاکی ماف پیرو لاہی بست نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا پر سب کچھ اس کے سبر ہی سے شروع ہوتا ہے وہ ایک شاعر نے کہا تھا کبھی کہ میں وہ سبر سموئیم ہوں جس نے بار امانت سر پر لیا تھا کیسا شیر کہا تھا ظالم نے شاعر تو یوں ہی بکتے ہیں انور شاہ نے غصے میں کہا نا پیرو بہت بڑا شیر کہا ہے اس نے میری سمجھ میں تو یہ سبر نہیں آتا میری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا پر اب آنے لگا ہے الہی بخش کہیں کھو گیا اب جیسے وہ ان کے درمیان نہیں تھا اس کا لہجہ اور انداز ہی بدل گیا اب جیسے وہ خود سے باتے کر رہا تھا اللہ نے پکارا ہے کوئی جو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھائے یہ سن کر سمندر کی سانسیں ٹوٹنے لگیں پہاڑ حیبت سے لرزنے لگے پوری کائنات پر لرزہ تاری ہو گیا کسی کو طاقت مجال نہیں تھی کہ وہ بوجھ اٹھاتا یہ کائنات کا سب سے بڑا سبر ہے یہ تو واقعی دیوانہ ہے بے سروپا باتیں کر رہا ہے انور شاہ نے کہا مجھے تو ایسا نہیں لگتا شاہ فرید بولے وہ پہلی بار کچھ بولے تھے لیکن نہیں یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو دیوانوں ہی کی سمجھ میں آ سکتی ہیں پھر وہ الہی بخش کی طرف مڑے اور وہ امانت کیا تھی وہ امانت اللہ کی تمام صفات کا پر تو تھا ہلکا سا اکس میں سمجھا نہیں شاہ فرید نے کہا اللہ نے اپنی تمام صفات انسان کو ہی سوب دیں رحم کرم جبر پوری ننانوے صفات اور اپنا اس میں ذات نور سے لکھ کر پہلے ہی اس کی پیشانی پر لکھ دیا اللہ نے جب جنوں ملائک کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ شرک کا حکم تو نعوذ باللہ نہیں دیا تھا وہ سجدہ آدم کے لئے نہیں تھا وہ تو پیشانی میں محفوظ اس میں ذات کے لئے تھا اللہ کے لئے تھا اسی لئے شاہر نے کہا میں وہ اس میں عظیم ہو جس کو جنوں ملک نے سجدہ کیا تھا پھر اپنی ننانوے صفات کا آکس انسان پر ڈالا تو اس نے یہ بتا دیا کہ انسان اس کا وظیفہ اس کا نائب ہے اس میں اتنا صبر ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے تو انسان میں رحیمی بھی ہے غفاری بھی ہے قہاری بھی ہے کیا کفر بک رہا ہے افضل شاہ غررائے لیکن الہی بخش کہیں کھویا ہوا تھا اس نے ان کی بات سنی ہی نہیں اسے تو ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ لوگوں کے درمیان ہے وہ تو جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا تو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ان صفات کے درمیان توازن خائم کرنا ہے رحمتوں کا صفات کا یہ توازن صرف ایک انسان نے خائم کر کے دکھایا ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں امانت کا حق ادا ہوا انسانیت سرخرو ہوئی شاہ فرید حیرت سے سن رہے تھے یہ الفاظ یہ باتیں الہی بخش کی نہیں لگ رہی تھی وہ تو عام سا آدمی تھا جو علم کے این سے بھی کوسو دور تھا ورنہ انسان تو اہد اعتدال سے گزر جانے والا ہے الہی بخش کہے جا رہا تھا وہ رحم کرنے میں حصے بڑا تو ظالم ہو گیا وہ کیسے؟ شاہ فرید نے پوچھا آدمی جب حصے گزر کر رحم کرتا ہے تو جس پر رحم کیا جا رہا ہوتا ہے اس پر وہ ظلم ہو جاتا ہے یہی نہیں خود رحم کرنے والا اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور انسان نے خہر کے معاملے میں اعتدال کا دامن چھوڑا تو چنگیز خان، ہلاکو خان اور ہٹلر بن گیا ہر صفت رحمت والی ہے لیکن انسان نے اسے انسانوں کے لیے ایزہ کا باعث بنا دیا یہ امانت میں خیانت ہوئی اچھا الہی بچ یہ بتاؤ کہ خہر اور جبر رحمت کیسے ہیں؟ شاہ فرید نے پوچھا الہی بچ دونوں ہاتھوں سے رخصار پیٹنے لگا میرے اللہ کی صفات تو رحمت ہی رحمت ہے رحمت کے سوا کچھ نہیں اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا خاصی دیر کے توقف کے بعد وہ بولا فرض کر لیں کہ میں نے اپنے دل میں کسی برائی کا ارادہ کیا اور یہ سوچ کر گھر سے نکلنا چاہا اللہ کے حکم سے میرے بچے کے پیٹ میں درد اٹھا مجھے بچے سے محبت ہے تو میں اپنا ارادہ بھول کر اس کی دوہ دارہ میں لگ جاؤں گا یہ جبر ہے بچے کے پیٹ میں درد کی وجہ سے میں ارتکاب گناہ سے بچ گیا اور فرض کر لیں کہ میں پھر بھی باز نہیں آیا میں وہ گناہ کرنے نکلا اس بار اللہ کے حکم سے مجھے کسی شبے میں پولیس نے پکڑ لیا تھانے میں مار پڑی مگر بلا کر جان چھوڑ گئی مگر میں ارتکاب گناہ نہ کر سکا یہ بھی جبر ہے اور اللہ کی رحمت ہے یہ پہلے کی نسبت زیادہ جبر ہے اسی لئے پہلے مرحلے میں میرا صرف ارادہ تھا گناہ کا تو جبر بھی ہلکا تھا مگر اب میں گناہ کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا تو رحمت کرنے والے نے جبر بڑھا دیا مجھے خیط کرایا یعنی مجھے محلت دی کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں اب فرض کر لیں کہ میں بدنصیب پھر بھی باز نہیں آیا تھانے سے چھوٹتے ہی آگے بڑھا کہ یہ گناہ تو میں کر کے ہی رہوں گا اب منزل سے کچھ فاصلے پر میرا حادثہ ہو جاتا ہے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اب میں گناہ کی اہلیت ہی کھو بیٹھتا ہوں عمر بھی لنگڑا ہو گیا لیکن میں پختہ ارادے کے باوجود اس گناہ سے تو بچ گیا یہ جبر اور رحمت ہے ہے کہ نہیں اللہ کو بندے کو گناہ سے بچانا ہے اللہ نے خیر کر کے رحمت کی اور اس کے نامہ آمال کو سیاہ ہونے سے بچا لیا پھر دنیاوی سزائیں آخرت کی سزا میں کمی کا موجب بھی ہوتی ہیں شاہ فرید کے مو سے بے ساکتا کلمہ تحسین نکل گیا ان کا جسم لرز رہا تھا اچانک الہی بخش کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس کے مو سے ایک نعرہ مستانہ نکلا اللہو پھر اس کی تقرار کرتا چلا گیا اللہو اللہو اور لڑک کھڑاتے خدموں سے ایک طرف چلات گیا وہ لوگ اسے جاتے دیکھتے رہے سب کے جذبات مختلق تھے موسیقی